نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز اور اس کے بعد کچھ دیر پیپر چلتا ہے اور اس کے بعد پیپر ختم ہو جاتا ہے اب تین بجے دوسرا پیپر شروع ہونا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے شہر میں جام کی استیتی بنی ہوئی ہے تقریباً 63 سینٹر بنائے گئے ہیں پورے کرنال زلے کے اندر پورے ہریانہ میں جو HSSC ہے اس کی طرف سے یہ پیپر آئیوجت کیا جا رہا ہے اور ایسے میں 18000 جو پرکشارتھی ہیں وہ پیپر دیں گے تو ایسے میں سمسیا یہ ہے جو اب وہ جام کی ہے جام لگ چکا ہے اور جام جو آپ دیکھ سکتے ہیں بچٹینڈ کے آس پاس کے علاقوں میں لگا ہے کیونکہ جو تمام بچے پیپر دینے کے بعد گھر کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو دوسری شفٹ میں پیپر ہے یعنی کہ evening shift میں جو پیپر ہے وہ دینے کے لیے یہاں پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویریں ہم آپ کو کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے دکھا رہے ہیں پھرانے بچٹینڈ کے پاس کی تصویریں جہاں پر اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جام لگا ہوا ہے اور جام لگنے کے بعد جو ستھیتی ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو کرنال کے پرانے بچٹینڈ کے پاس سے دکھا رہے ہیں آج ہریانہ پولس کی سپاہی بھرتی کا پیپر ہے اور ایسے میں پورے ہریانہ کے اندر یہ پیپر آئیوجت کیا گیا اس کے لیے الگ الگ سینٹر بنائے گئے ہیں تریسر سینٹر کرنال زلے کے اندر بنے ہیں اور نوڈل جو عدیکاری ہیں وہ بنایا گیا ہے جو کرنال شگر میل ہیں جو اس کی ایم ڈی ہیں انہیں بنایا گیا ہے تو ایسے میں آپ جام کی ستیتی دیکھ سکتے ہیں شہر میں جام کی ستیتی بنی ہوئی ہے اور لوگ پریشان جرور ہو رہے ہیں یہ پہلی شفٹ کا جو اگزام ہے وہ ختم ہونے کے بعد ایسی ستیتی ہے اور اس کے بعد اب ایمننگ شفٹ میں بھی اگزام ہے اور جام لگاتار بنا ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لگاتار جام کی ستیتی کو کھلوانے کے لیے لوگ بھی جھٹے ہوئے ہیں پولس کرمی بھی جھٹے ہوئے ہیں اور ایسے میں جام کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بھی چوک چوراہا ہو جو پرانے بسٹینڈ کے آس پاس پڑتا ہے وہاں پر جام کی ستیتی بنی ہوئی ہے اور لگاتار لوگ یہاں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج پرکشا ہے اور ہریانہ پولس میں سپاہی پت کے لیے یہ لکھت پرکشا ہے ہریانہ کرمچاری جیان آیوگ دوارا یہ پرکشا آیوگ جت کی گئی ہے اور چاروں طرف جام کی ستیتی بنی ہوئی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادم سے ہم آپ کو دسویریں دکھا رہے ہیں لوگ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ چاہے امبیڑ کر چونک ہو پرانے بسٹینڈ کے آس پاس کا علاقہ ہو وہاں پر جام لگا ہوا ہے کیونکہ پہلی شفٹ کا جو پیپر ہے وہ ستوبے دس بجے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے پیپر ختم ہو جاتا ہے اور جب پیپر ختم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جام لگنا نشتیت تھا دو سطر میں یہ برکشہ آئیو جت کی جاری ہے پہلا پیپر ساڑھے دس بجے سے شروع ہوتا ہے بارہ بجے ختم ہوتا ہے اور دوسرا پیپر تین بجے شروع ہوگا اور ساڑھے چار بجے ختم ہوگا اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے تک جام لگا ہوا ہے یہ امبیڑ کر چونک سے آپ جائیں گے پرانے بسٹینڈ کے طرف وہاں پر یہ جام کا علاقہ ہم آپ کو جام کی جو تصویریں ہیں وہ دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں ایسی ستیدی صرف نہ کر نال کی ہوگی بلکہ تمام اور جیلوں کی بھی ہوگی کیونکہ پریقشہ آئیو جت کی گئی ہے ہریانہ کرمچاری چاہین آئیو کی طرف سے اور ایسے میں ویوستہ بنائے جانے کا پریاز کیا جانا چاہیے لیکن جب اس طریقے کی پریقشہ آئیو جت ہوتی ہے چاہے گرام سچیو کا پیپر ہو پٹواری کا پیپر ہو یا ہریانہ پولیس میں سپاہی پد کی بھرتی کا پیپر ہو تو جام لگنا نشیت ہوتا ہے کیونکہ دو سطر میں پریقشہ ہوتی ہے بچے سینٹر سے باہر نکلتے ہیں باقی بچے سینٹر کی طرف جاتے ہیں بس ٹینڈ ان کا مین سینٹر فوکس ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے وہ بس کے جریعے پہنچتے ہیں تو ایسے میں جام لگنا نشیت ہو جاتا ہے لیکن پولیس پرشاشن کو اس سمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسے جام پر کنٹرول کیا جا سکے ایسا جام نہ لگ سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بس ٹینڈ ہو آس پاس کی تصویر ہو ہر جگہ جام لگا ہوا ہے اس وقت آپ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں بس ٹینڈ سے امبیڑکر چوک والی روڈ کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ جام لگا ہوا ہے دراصل آج ہریانہ سرکار کا سپاہی کا ایک پیپر ہو رہا ہے ایکچولی میں دو پیپر ہو رہے ہیں دو شپس میں جس کا ایک پیپر ہو چکا ہے اور دوسرا پیپر ابھی ہونا باقی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج پورے شہر کا یہی حال ہے اس وقت ہم آپ لوگوں کو لائیو تصویر میں فیلہال دکھا رہے ہیں بس ٹینڈ سے امبیڑکر چوک کی طرف لیکن آج پورے کرنال کا ہی یہی حال ہے آج پورے کرنال میں اسی طرح کا جام آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو اس لئے اگر آپ گھر سے باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہو تب ہی آپ لوگ باہر نکلیں کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہوئی ہوئی آج کرنال میں آپ اگر نکلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا ٹریفک کے بیچ میں اگر آپ سوچ جہاں کئی جگہ پہ آپ پانچ سے دس میٹ میں سوچ رہے ہیں پہنچنے کا وہاں آپ کو کم سے کم آج آدھا گھنٹہ لگ جائے گا پہنچنے میں ٹریفک بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہریانہ سرکار کا آج اگزام ہے سپاہی کا جو کی دو شفٹ میں اگزام ہونا ہے ایک اگزام ہو چکا ہے ایک شفٹ کا دوسری شفٹ کا بھی ہونا باقی ہے اس وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ٹریفک ہوئے کیونکہ سٹوڈنٹس یہاں سے بھی ہوتے ہیں باہر سے بھی اگزامس دے لے آتے ہیں تو عام طور پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایسے اگزامس ہوتے ہیں تو پورے شہر میں ایسا ہی جام دیکھنے کو ملتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس وقت اگر آپ بھر سے باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھئے باہر بہت زیادہ ٹریفک ہوا ہوا ہے فیلحال سو ہم آپ کو بس ٹینڈ والا روڈ دکھا رہے ہیں لیکن پورے کرنال میں بھی یہی حال ہے پورے کرنال میں اسی طرح کا ٹریفک آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے کرنال بیکنگ نیوز کے ساتھ